اسلام علیکم مائی نیم از ڈاکٹر زشان خان امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یوریک ایسڈ آج کل کا بہت بڑا مسئلہ دیکھا گیا ہے یہ بیسی کلی کن لوگوں کو ہوتا ہے اور اس سے کیسے ہم چھٹکارہ حنصل کر سکتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے بیسی کلی یوریک ایسڈ ہماری باڈی کا وہ انوانٹڈ ایلیمنٹ ہے جس کی ایس سچ ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی دے خارج کر دیتی ہیں اور اس میں بیسی کلی جو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یوریک ایسڈ ہماری باڈی میں پرابلمز کاز کرتا ہے ان میں میجر فیکٹر جو انسا ہے وہ ہے زیادہ وزن یعنی اگر کوئی شخص اوبیسٹی کا شکار ہے تو اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اسے یوریک ایسڈ کا پرابلم ہوگا کیونکہ اس سے بیسی کلی جوڑوں میں سوزش ہوتی ہے گاؤٹ ہو جاتا ہے جسے ہم گنٹھیا بھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو سویلنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پین ہوتی ہے اور اس میں جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے یوریک ایسڈ کا علاج کرنا ہے یا ٹریٹمنٹ لینی ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے ہماری باڈی میں کیونکہ یہ ہائی لیولز پر جا کر اس کی کلینیکل سگنیفیکنس کے تحت اس سے چھٹکارہ حنصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اب اس میں جو دوسرا اہم فیکٹر ہے جو بیسی کلی یوریک ایسڈ کا پرابلم کاز کرتا ہے وہ جنیٹک فیکٹر ہے اور اس کے علاوہ سٹریس بھی ایک فیکٹر ہے اب کونسی ایسی فارگزمپل ڈائیٹ ہے یا فوڈ ہے جسے یوز کر کے ہم یوریک ایسڈ سے بچ سکتے ہیں بیسی کلی یوریک ایسڈ سے بچنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم فریش ویجیٹیبلز اور فریش فروٹ سے یوز کریں یعنی ہم جو فائبر سے برپور سبزیاں اور پھل ہیں انہیں استعمال کریں اس کے علاوہ ہم مغزیات یعنی بادام اکھروٹ اور ڈیفرنٹ نٹس یوز کریں اور اس کے علاوہ پانی کا انٹیک بٹھا دیں اور جو اینیمل پروٹین ہے یعنی گوشت بغیرہ اور خاص طور پر بیف وہ کم سے کم یوز کریں یعنی نہ استعمال کرنے کے برابر اسے بیسیکلی ہم یوز کریں تو اس طرح ہم یوریک ایسڈ سے بچ سکتے ہیں بڑی پارٹس میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے درد ہوتی ہے اس سے بھی ہم اپنی آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں